موسیقی 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 پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں دنیا بھر میں جو ملک جہاں پہ economy ہم سے آگے ہے ان کی تھوڑی سی اور technology ہم سے آگے ہے وہاں پہ ایسے businesses موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو scale کیا اور بہت mega corporations بنائے ہیں مثلا یہ کیا کریں عبداللہ کیا کریں for example ایک company ہے جس کا نام ہے staples جو کہ ایک امریکن company ہے جو کہ آپ کو printing کی سہولت دیتی ہے چاہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے order کرتے ہیں print اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اتنے سے اتنے ٹائم میں آپ کو آپ کا print ڈیلیور ہو جائے گا اور آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں آپ کو اپنی printing کی دکان چلو ایک ہے آپ کے پاس پر آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ اور printers کو on board کرتے ہیں اور پھر آپ order ان کو پہنچاتے ہیں وہ print کر کے ڈیلیوری کرتے ہیں اپنے قریب ترین جگہ پہ اور پیسے آپ clients سے لیتے ہیں اور ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں اپنا حصہ اپنی جے میں ڈالتے ہیں تو دیکھیں آپ بڑے ڈیفرنٹ طریقوں سے بزنس کو scale کر سکتے ہیں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک فیزیکل دکان ہے تو آپ چھے فیزیکل دکانیں کھولیں گے نہیں آپ اچھا توسیق اس وقت بھی پاکستان میں اگر آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے کہیں سے تو کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے جس پہ میں جاؤں اور میں ڈھونڈوں میرے قریب printer کونسا ہے اور وہ مجھے لسٹ دے کہ یہ دس پرنٹر آپ کے قریب ہیں اس کو چار سٹار ریٹنگ ملی ہے اس کو فائی سٹار ریٹنگ ملی ہے اس کے ریویوز پڑھ لیں اس کے پاس یہ پرائسنگ ہے اس کے پاس یہ پرائسنگ ہے آپ کس سے کرانا چاہتے ہیں کر کے نہ دیں صرف ڈھونڈ کے دے دیں یہ بھی ابھی نہیں ہے اور پھر نیکس ٹیپ کہ میں گھر سے بیٹھے بیٹھے میں نے پرنٹ کرانا ہے میری فلائٹ ہے مجھے ٹکٹ چاہیے میں آرڈ کروں بھائی کل صبح مجھے دس بجے تک یہ چار چیزیں پرنٹ چاہیے اب تو سب کچھ ہمارے پاس آن لائن فورمات میں ہی ہوتا ہے آم طور پر نا جو ہم پرنٹ کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں ان کو بھیج دوں اور وہ صبح نو بجے آٹھ بجے رائیڈر بھیجوا کے مجھے پرنٹ پہنچا لبی عبداللہ کیسے تمہیں زبادست آئیڈیاز ملکے بیٹھے بیٹھے میرا دل کر رہا ہے میں شروع کر دوں یہ بہت اچھا بزنس ہے یہ کین مانے اس وقت بھی پاکستان میں اور دیکھیں یہ پرنٹنگ اچھا ہے وہ بڑا لو مارجن بزنس ہے آپ ابھی بھی پرنٹ کرانے جائیں توسیق وہ آپ کو کہیں گے پچیس روپے دے دیں دس روپے دے دیں پانچ روپے دے دیں آپ کو پیسے دیتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سے پیسوں پر اس کا بزنس کیسے چل رہا ہے کتنے ہزار پرنٹس اس کو پر ڈے کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ پانچ دس پندرہ بیس روپے پر کچھ کمانا شروع کرے گا ٹھیک ہے کوئی ایکٹویل آم نہیں ہوگی رہی بلکل بلکل آپ نے اس کے اندر value addition کر کے اس کے اندر یہ efficiency ڈال کے اس طرح لوگوں کو مزید سہولت دے کے آپ پیسے بڑھا سکتے ہیں پھر وہ جو پرنٹ میں اگر آپ کی دکان پر آ رہی ہوں اور آپ مجھ سے پانچ روپے کا پرنٹ لے رہے ہیں دس روپے کا پرنٹ دے رہے ہیں تو آپ مجھے گھر پہنچ آنے کے چار سو پانچ سو لے سکتے ہیں پھر اسی چیز کے اور اس میں ظاہر ہے آپ کی کوسٹ بڑھے گی گھر پہنچ آنے کی مگر چلیں پانچ روپے کا پرنٹ تھا دو سو روپے گھر پہنچ آنے کی کوسٹ تین سو روپے اوپر آپ نے اپنا پروفٹ کما لیا نہیں اور اس میں یہ تو نہیں کہ ہر کاغذ کو لیدہ لیدہ پہنچ آنا ہے ہو سکتا کسی نے بہت زیادہ اپنے کوئی نوڈس کوئی پیپرز کوئی سٹوڈنٹ ہے اور ڈفرنٹ ٹائپ کی کوئی آفیس ہے جن کے پاس پرنٹر کی سہولت نہیں ہے اور بہت زیادہ چیزیں پرنٹ کرانے ہیں تو سکائی اس دے لیمٹ آپ بی ٹو بی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ بزنس کے ساتھ ان کی ساری پرنٹنگ آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں پھر صرف پیپر کی پرنٹنگ نہیں آتی پھر اگر آپ ان کو چاہیے کہ یہ سٹیپلز اور اس ٹائپ کی بزنس کو study کریں وہ ہر چیز آپ لٹرلی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں وہ کہتے ہیں ٹی شٹ پرنٹ کرانی ہے مگ پرنٹ کرانے ہے وہ بڑے والا جو چیک ہوتا ہے لوگوں کو دینے والا وہ پرنٹ کرانے ہیں کچھ چابی پرنٹ کرانے ہیں کچھ پرنٹ کرانے ہیں آپ آرڈر دیں ہم آپ کو پہنچا دیں واجبہ so عبداللہ بہت تفصیلی لمبا جواب ہو گیا لیکن عبداللہ کے سوال سے اور لوگوں کو بھی مینا بہت اچھے آئیڈیاز ملے ہوں بہت سارے ڈفرنٹ بزنس میں مینہ بہت جی میں نے چھولے چارٹ کا بزنس شروع کیا ہے مینہ تمہارا میرا بزنس چھوڑی ہو گیا بزنس چھوڑی نہیں ہوتے کیونکہ آئیڈیاز بے شمار ہیں لیمٹ لیس ہیں آئیڈیاز دنیا میں آئیڈیا کوئی کمال نہیں ہوتی کوئی چیز اصل بات ایکزیکیوشن کیوں کوئی ایکزیکیوشن کیسے کر رہا ہے لیکن چار سال سے میرا اور مینہ کا خواب ہے کہ ہم نے دعی بھلے کی بزنس شروع کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے بیسے آپ میرا خیال ہے ان گرمیوں میں نا کرنا پڑے گا لیکن اکرا نے اس سے انسپائر ہو کے کہنی میں نے چھولے چارٹ کا بزنس شروع کیا ہے الحمدللہ چل پڑا ہے ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ لیکن صرف اپنی گلی کے لوگ ہی لیتے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم کیوں اکرا سے لیں بھئی ایک تو پیسے اس نے بڑھا دی ہے اوپر سے کانٹیٹی تھوڑی کم کر دی ہے والٹی کی سب تاریف کرتے ہیں یعنی کہ مال اچھا ہے لیکن وہ کہہ رہے پیسے بڑھا دی ہیں اب آپ ہی بتائیں اگر میں نے بزنس کرنا ہے تو میں پیسے نہیں بڑھاؤں گی تو کماؤں گی کیسے آپ چھوڑ دیں اس کسٹمر سیگمنٹ کو جس کے جس جو آپ کو پیسے نہیں دینے کو تیار اور جس کو کوانٹیٹی پہ بھی اتراز ہے آپ صرف ان کو یہ سوچیں کہ آپ نے پائلٹ ٹیسٹ کیا ان کیوں پر آپ ان سے لیں ریویوز قوالیٹی کی تحریف کرتے ہیں ان کو چھوٹے 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 ریویوز دے دیں ویڈیوز لے لیں ان سے ان سے ریٹن ریویوز لے لیں جو ان سے لے سکتے ہیں لیں اور آپ کوئی نئی مارکٹس دیکھیں جہاں پہ آپ اپنا پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں جس میں اگن بزنس ٹو کنزیومر جس کو ہم بیٹو سی کہتے ہیں جس میں آپ ڈائریکلی لوگوں کو بیچتی ہیں اور اس کے بھی بڑے طریقے ہو سکتے ہیں آپ آن لائن پیج بنا کے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں فلایرز دسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں شاید کہیں پہ کوئی ریڑی لگا سکیں آپ خود ریڑی پہ نہ بھی کھڑی ہو اس کو سپلائی کر سکیں پر اس کے علاوہ آپ بہت سارے بزنسز کے پاس جا سکتے ہیں جن کے کیفیٹیریاز ہوتے ہیں اور ان کے کیفیٹیریاز میں اپنے پروڈکٹس رکھوا سکتے ہیں سو آپ اس ایک کسٹمر سیگمنٹ پہ نہ ڈپینڈ کریں جو کہ آپ کی جو گلی ہے اور جو محلہ اس سے نکلیں اس سے نکلیں اپنا کسٹمر پر سونا تھوڑا سا ڈائیورس کریں تاکہ آپ کو بہتر پینگ لوگ ملیں ان پہ اگر آپ رہیں تو آپ کا بزنس نہیں گرو کر سکے گا بالکل اور یہ ویسے آئیڈیا مینا کا بہت زبدست ہے کہ مختلف جو دھئی بڑے یا چنا چاٹ یا سموسوں والی جو دکانیں ہیں ان کو سپلائے کریں یہ بڑا زبدست ایک انویشن ہو سکتی آپ کی بزنس میں اچھے جی محمد وحید گجر خان سے ٹھیک ہے میں پچھلے ایک سال سے رائزنگ پاکستان کا ناظر ہوں مینا تارے کا سیگمنٹ دیکھ کر مجھے بھی بزنس کرنے کا شوق آیا زبردست اور میں اب سیریس بھی ہو گیا ہوں ٹھیک ہے بزنس کرنے کے لیے کروں کیا سرمایہ کم ہے پیسے ہے نہیں تو کم پیسوں میں کون سا بزنس کیا جا سکتا ہے ہوں میں سیریس اور کر جاؤں گا ٹھیک ہے سو آپ نے ابھی پیسے والی بات کو بالکل سائٹ پہ کر دینا ہے آپ نے پہلے کروں کیا کی اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور کروں کیا پہ ہم نے دو تین ڈیفرنٹ چیزیں پہلے بھی ڈسکس کیا ہیں کہ ضروری ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آپ کا پیشن کیا ہے آپ کو انٹریسٹ کس چیز میں ہے آپ کو کیا چیز کرنے میں مزا آتا ہے میں آپ کو بتا دوں نا آپ کوئی بھی بزنس آپ پرندے بیچنے شروع کر دیں پر اگر آپ کو پرندوں میں یا جانوروں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تو وہ بہت اچھے مارجن کا بھی بزنس ہوگا تو آپ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ وہ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کا پیشن کین کین چیزوں میں ہے کون سی چیزیں کرنے میں آپ کو مزا آتا ہے دوسرا آپ کے ٹیلنٹ کس چیزوں میں ہے آپ کو کیا آپ ایسے پرسن ہیں جو بڑے ایزیلی لوگوں کے ساتھ خل مل جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بولتے اچھا ہیں آپ سیلز اچھی کر سکتے ہیں آپ کا mathematical mind ہے آپ بڑے ریشنل طریقے سے چیزیں operationalize کرتے ہیں آپ نے اپنے passion اپنے talent اپنی education education تیسرے نمبر پہ ہے اور honestly سب سے unimportant ہے اگر passion اور talent ہے تو education میں دگری کے پرسپیکٹیف سے نہیں کہہ رہی ہے دگری ہو نہ ہو پر آپ نے کوئی learning کی بھی ہے اس چیز کے بارے میں اور وہ learning آپ ویڈیوز دیکھ کے کر سکتے ہیں آپ آن لائن سن کے کر سکتے ہیں آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں وہ سکول جاتے ہیں شورٹ کورسز لے کے کر سکتے ہیں اور فائنلی آپ کے networks کس چیز میں اب میں کوئی ایسا چیز کرنا چاہوں جس میں میرا دور پار کا بھی کوئی تعلق نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ میرے لئے زیادہ مشکل ہو پر یہ چار پانچ چیزیں ان کی آپ نے بیٹھ کے یہ ایسے نہیں کہ ہوائی میں نے سوچ لیا ہے نہیں نہیں آپ نے بیٹھنا ہے ایک دو گھنٹے نکال کے ایک پین پیپر لینا ہے پھر آپ نے شروع کرنا ہے پیشنز میرا پیشن یہ ہے مجھے اس چیز میں انٹریسٹ ہے یہ چیز کرنے میں مجھے مزا آتا ہے میرے میں ٹیلنٹ کیا کیا ہے یہ میرے ٹیلنٹس ہیں میرے پاس یہ آپ کے ریسورس سیٹ ہے کیونکہ سرمایہ کے بارے میں میں اس لیے بات نہیں کری کیونکہ سرمایہ جو ہے وہ اصل میں سب سے لیسٹ اپورٹنٹ ہوتا ہے زیادہ تر بزنسز جو ہوتے ہیں جب وہ شروع آپ کر رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ کو بہت بڑا سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بہت کم کے ساتھ ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کا پائلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ نمبر ون کیا آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اور نمبر ٹو مارکٹ آپ کو رسپونس کیا دیتی ہے سرمایہ اس کے بعد لگتا ہے سرمایہ کبھی بھی بزنس کے دے زیرو پہ نہیں چاہیے ہوتا یہ نہیں سوچنا کہ میرے بینک میں کروڑ اپیا پڑھا ہوگا تب ہی میں بزنس شروع کروں گا نہیں آپ بزنس شروع کریں گے جب وہ چل پڑے گا تو پھر آپ figure out کریں گے اچھا اب اس کو چلانے کے لیے مجھے کتنے پیسے چاہیے بڑھانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے اور ان پیسوں کی سورسز کیا کیا ہو سکتی ہیں تو یہ سوچنا کہ میں بزنس اس لیے نہیں شروع کر رہا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ بلکل غلط سوچ ہے اور یہ میں بلکل نہیں مانتی اچھا پڑھائی کا آپ نے ذکر کیا یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کا آپ کا بہر میں رائے جاننا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ جو بزنس کر رہے ہیں ایک تو اس ایڈوکیشن کیا بات کر نہیں کہ اس کی پروفیشنل لیکن بیسک تعلیم جو ہے کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس پہ کام آتی ہے سو بیسک ایڈوکیشن کو ہمیں انکاریج کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اچھا ہمارا یہ بس یہ کام ہے یہ میں کرلوں اور پڑھائی بڑھائی سے میں بھاگ جاؤں یا میں سکول کو یا کالیج کو چھوڑ دوں سو ایڈوکیشن جو اب اور دنیا بھی جس طرف جاری ہے ڈگریز کی تو امپورٹنس بلکل ختم ہوتی جاری ہے پر ایڈوکیشن جو ہوتی ہے کہ وہ ڈگری کے لیے یا وہ پروفیشن کے لیے اصل میں وہ ہمارے دماغ کے لیے ہے اصل میں تو وہ ہمیں نئے زاویے دینے کے لیے ہے جو میں نے آج ورڈ سنا اور وہ کیا پرسپیکٹیو ہے نا زاویہ ہمارے دماغ کھولنے کے لیے اسی وجہ سے میں نے سنا ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنے کے لیے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں تھوڑی ڈیپس ہمارے اندر آئے ایڈوکیشن کا فائدہ یہ ہے ایڈوکیشن کا فائدہ میرے خیال میں مطلب دگریہ اور وہ نہیں بلکل میں نے فیزکس کیا میں نے بائیو پڑی تھی میں انجنیر بھی نہیں بنی میں نے ڈاکٹر بھی نہیں بنی مگر مجھے دنیا کیسے چلتی ہے اس کے بارے میں زیادہ سمجھ آئیں بلکل ٹھیک صرف گیارہ منٹ رہ گئے ہیں اور سوال بے شمار ہیں اس لیے زیرا تیز تیز جواب ہم لے کے چلیں گے حافظہ باد سے بلال پوچھتے ہیں ہمارے لاکے میں شاپنگ مال بنا ہے حافظہ باد میں چیزیں تو بہت اچھی کالیٹی کی ہیں زبردست ہیں لیکن وہ چیزوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں میں نے ابزورف کیا ہے وہی چیزیں لوکل مارکٹ میں کم قیمت میں ملتی ہیں مینا باجی یہ بتائیں اسی مال سے سستی چیزیں اسی مال سے سستی چیزیں لینے کا کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہے بزار سے چیزیں لیں کیونکہ اس مال کی اپنی اس کی اپنی کوئی برینڈ ہے کوئی ایڈنٹی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور وہ اپنی پرائیسنگ آپ کی وجہ سے رینڈمی نہیں چینج کر سکتے ہیں چینج کرے گا تو آپ کو اگر وہی چیز کسی سستی جگہ سے ملوی ہے تو وہ مہاں جا کے لیے بلکل ٹھیک اور مال میں آپ ایسی چلے جائیں چکر لگانے کے لیے بلکل بلکل محمد فیزان شبیر جھمرا فیصلہ باد سے میرا سوال ہے دیجیٹل مارکٹنگ کے بطالق کہ کیسے میں دیجیٹل سکلز کو مزید امپروف کروں یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے مارکٹنگ یعنی کہ دیجیٹل مارکٹنگ کا کافی کچھ پتا ہے میں نے بہت سے کورسز بھی سوالے سے کی ہیں جن کا بھی ہم ذکر کریں لیکن آن لائن اپنے ٹول اور سکل کو کیسے کام میں لاؤں ٹھیک ہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو بزنسز ہوتے ہیں جن کے پیجز آپ خود سٹڈی کر سکتے ہیں ان کو کانٹیک کریں اور ان کو اپنی سکلز پری میں آفر کریں شروع میں ان کو کہیں میں آپ کے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے آپ کا جو پیج ہے وہ میں مینج کر کے آپ کو دوں گا میری یہ یہ ایکس پیٹیز ہے میں اس کیوں پر کام کروں گا بلکہ آپ ان کو کیسے بنا کر دیں ان سے کہ میں نے ایڈنٹیفائی کیے کہ آپ کی پیج میں یہ مسائل ہیں ان کو میں فکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو اس وقت experience کی ضرورت ہے آپ نے courses لے لی ہیں آپ study کر رہے ہیں آپ videos دیکھ رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو وہ کریں مطلب عمل میں لے کر آئیں تو آپ لوگوں کو free اپنی services دیں پہلے دو تین مہینے کی صرف بات ہے اور اس کے بعد آپ کی اتنی experience ہو جائے گا کہ آپ اپنی skill کو بیچ سکیں گے بلکل ٹھیک سیال کوٹ سے ہمیں روبی نے یاد کیا ہے مینہ باجی میری امی کا مسئلہ آپ کے اببو والا مسئلہ ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا مینہ تارک کے والد بھی آئے تھے اور ان سے بھی بڑی زبادست سیشن رہا تھا خیر اس detail میں امی جاتے اس کی بہت ہمیں follow up آیا ہے کہ ان سے بھی سوال آئے وہ پر کسی دن ہم رکھیں گے اچھا کہ یہ اببو والا مسئلہ ہے میری امی کا آپ کے اببو والا میری امی کا جب میں اپنی امی کو کہتی ہوں کہ امی آن لائن بزنس کرتے ہیں میری امی کہتی ہے بیٹا میں ایسی ہوائی چیزوں پر نہیں مانتی دل نہیں مانتا میں آپ کو بتاتی چلوں مینہ باجی کہ میری امی بیکنگ بہت اچھی کرتی ہے اور بہت مزیدار بریانی بناتی ہے اب وہ کرتی یہ ہے کہ وہ کیکس بناتی ہے اور بریانی بناتی ہے اور میرا ایک کزن ہے اس کو دیتی ہے وہ جا کے انہیں سیل کرتا ہے مارکٹ میں اور اپنا حصہ رکھتا ہے میں امی سے کہتی ہوں امی آن لائن کو یوز کرتے ہیں خود سیل کرتے ہیں امی نہیں مانتی وہ ڈرتی ہیں میرا باجی پلیز 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 امی کو سمجھائے نا میں آپ کی امی کو کچھ نہیں سمجھا رہی ہے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ اپنی امی کا ویٹ کیوں کر رہی ہیں آپ وہ پیج خود بنائیں آپ امی تو چیزیں بنا رہی ہیں آپ امی کی چیزوں کی تصویریں بنائیں رینز بنائیں ویڈیوز بنائیں لگائیں جب آرڈر آنا شروع ہوگا پیسے سے زیادہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو کوئی بات منوا سکے تو جب امی کو سیلز آنی شروع ہوں گی جب ریونیو آنا شروع ہوگا تو وہ خود ہی اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیں گی پر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امی سمجھیں امی سیکھیں بہت سارے لوگ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں تو آپ اس بات میں نہ پڑے آپ خود پیج بنائیں خود بزنس کریٹ کریں سیلز جنریٹ کر کے دیں امی آٹومیٹکلی اس بات کو مان جائیں گی ان کو لیکچر دینے سے کچھ نہیں ہوگا اور روبی سیالکورٹ والی روبی اللہ کرے تمہارا کزن یہ شو نہ دیکھتا ہو اور گر اس نے دیکھ لیا ہو آگے کہے گا خالہ جی آپ کی بیٹی جو ہے وہ ہماری بزنس پارنرشپ کے اگنسٹ ہوئے نہیں پر دونوں چیزیں بھی کی جا سکتی ہے نا وہ آن لائن بھی کریں وہ ضروری تو نہیں ہے وہ یہ بند کر دیں وہ اس کو بھی ساتھ کریں وہ اس کو بھی کریں اور ساتھ ساتھ وہاں سے سیلز جنریٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز زیادہ صحیح چلتی ہے بلکل صحیح اچھا جی کمالیا سے ہمیں یاد کیا ہے منیب نے مینا با جی مجھے پلیز بتائیں کہ اپنے بزنس کے ساتھ آرے نہیں سوری مینا با جی پلیز مجھے آپ اپنے بزنس کے ساتھ شامل کر لیں اچھا اچھا جی ہاتھ سے بنے ٹیبل کورز کوریشیا کے ساتھ بہت خوبصورتی سے بناتا ہوں ٹھیک ہے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں بیٹ شیٹس صوفا کور سب بجھ سے بنواتے ٹھیک ہے لیکن اب میرا یہ کام تھوڑا پھیکا پڑ رہا ہے کیونکہ اب لوگ ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے یعنی اب یہ چیزیں فیشن میں زیادہ نہیں رہی تو میں اب کاروبار کو اگلے لیبل پر کیسے لے کر جاؤں آپ نے کام کرنا بیزنس آفر کی ہے تمہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکل بڑا نہیں بہت انٹریسٹنگ ہے پر آپ نے کام کرنا ہے ڈیزائن کی اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کرافٹ پر کام کرے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پرانے ٹائپ کے ڈیزائنز کو بار بار لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا کلر سکیمز پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ اچھا کروشیے کے بیڈ کور تو واقعی اب سے ہی کہہ رہے ہیں کوئی اب نہیں لے رہا مگر کروشیے کے شرگز تو لوگ ابھی بھی لے رہے ہیں کروشیے کے سویٹرز کروشیے کے لانگ کوٹس تو لوگ ابھی بھی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اور بھی بہت انٹریسٹنگ چیزیں ہو کوئی ٹاپس کے ڈیزائنز ہو even پانٹس کروشیے کی میں نے پاکستان سے باہر بکتی بھی دیکھی ہیں لوگ بیچز پر جاتے ہیں اس پر انہوں نے کروشیے کے وہ گاؤنز ٹائپ اب آیا ٹائپ آلماس کروشیے کے پینے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی تو کہیں بن رہی ہیں کوئی بنا رہا ہے اور کوئی بیچ رہا ہے اور بڑی مہنگی پرائیس پر بک رہی ہیں تو دیکھیں کرافٹ ایک ہی ہے مگر اس کرافٹ سے کیا ایسی چیز کونسی بن سکتی ہے جو آج کے زمانے میں بکتی ہے even home goods کچھ ایسے ہیں جو کروشیے کے بہت زیادہ بکتے ہیں سو آپ بیڈ کور سے نکل آئیں کیونکہ وہ واقعی out of fashion ہو گیا اور آپ ایسی چیز کیوں پر فوکس کریں جو in fashion ہے کوئی تھوڑی سی innovation لائیں تھوڑی سی differentiation لائیں اپنے product میں وہ ضرور چلے گا اس پہ research کریں پنٹرست ایک ویب سائٹ ہے جس پہ pictures آپ کو ملتی ہیں different designs کی آپ پنٹرست پہ جا کے research کریں کروشیے کے products کی کروشیے لکھیں تو آپ کو بہت سارے ideas ملیں گے اور اب ایک پوری پورا bed cover یہ bed sheet بنانے میں آپ کا وقت بھی اور مہنے بھی زیادہ لگتی ہوگی اور وہ اگر ایک اپنے product بنائی اور وہ فس گئی بالکل اور نہیں بکھی تو آپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے اور toys بھی اب تو یہ جو ہمارے cushions پڑھیں جی اس کے cushion covers آپ بنانا شروع کریں تو میرا خیلہ اس پہ وقت بھی کم لگے گا اور اگر sale نہیں بھی ہوتا تو افسوس کم ہوگا تو تویز بھی بن رہے ہیں کروشیے کے وہ بھی بڑے ان فیشن آئے ہوئے ہیں بچوں کے لیے تویز کروشیے کے ہینڈ میڈ تو دیکھیں اگر میں بتا رہی تھی بیچ پہ لوگ جو ابائیاس ٹائپ کے cover ups پہنتے ہیں تو وہ کتنے مطلب گھورے پہن رہے ہیں پوری دنیا بھی تو وہ کہیں سے خرید رہے ہیں کوئی تو بنا رہے ہیں کوئی بیچ رہے ہیں اچھی prices دے رہے ہیں تو bed cover نہ بنائیں کوئی تھوڑی سی انویٹیو چیزیں بنائیں اچھا جی کنیال پنجاب سے ہمیں زارہ نے یاد کیا ہے کہہ رہی ہیں مینا بیاجی آپ آن لائن بزنس کی بات کرتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر لین دین کا بزنس کرنا بلکل ختم ہو جائے گا آنے والے سالوں میں اور پوری دنیا صرف آن لائن پر چلی جائے گی I think بلکل ختم تو نہیں ہوگا کیونکہ ظاہرہ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان سب کو آن لائن لانا بھی بہت مشکل کام ہے مگر آف لائن مگر آن لائن بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے لگے گا فر شور یہ تو دیفنیٹلی ہوگا کہ ہم زیادہ دیکھیں گے کیا آن لائن ہو رہے بلکل ٹھیک جمرا سے نسرت مینا باجی کیسی ہے سوال یہ ہے کہ میرا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کسٹمر کوئی بھی میرے پاس زیادہ وقت کے لیے رکھتا نہیں ہے میں میک اپ کا سامان بیچتی ہوں ٹھیک ہے اور الحمدللہ بزنس میرا اچھا ہے لیکن اب میرے ایریا میں دکانے بہت زیادہ کھلنے کے وجہ سے کسٹمرز کچھ وہاں بھی چلے جاتے ہیں کوئی مشورہ دیجئے اچھا کوئی آپ سے پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد اس کو کمپیر کرتا ہے جب مارکٹ میں دوسرے ملنے والے پروڈکٹ سے تو وہ اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے یا یہ پروڈکٹ اسی کوالیٹی کا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کا پروڈکٹ بیٹری ہیں جو کہ میں ازیوم کر رہی ہوں کہ آپ کہیں سے کاسمیٹکس خرید کے اور وہ آگے سیل کر رہی ہیں تو اس کے اندر آپ ڈیفرنسییشن بہت زیادہ نہیں کر سکتی میں آپ کو ایڈوائیس کروں گی کہ آپ فگر آؤٹ کریں کہ آپ تھوڑی سی انویشن یا ڈیفرنسییشن پروڈکٹ اچسیلف میں کیا لاسکتی ہیں تاکہ وہ مارکٹ سے ڈیفرنٹ ہو تاکہ وہ آپ کے ہی پاس ملے کیونکہ اگر آپ وہی بیچ رہی ہیں جو ایزل ہی مل رہے تو ظاہر ہے پہ ریٹینشن بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے سوچنگ آسان ہو جاتی ہے سوچنگ کسٹ کم ہوتی ہے بہت زیادہ میں نے ادھر سے خریدا بات تو ایک ہی ہے ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ ہے آپ بھی بیچ رہے ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں اگر آپ اپنی کوئی چیز بنائیں گے اور اپنی کوئی چیز بیچیں گے تب ہی میں آپ وہی بیچ رہے ہیں جو سب بیچ رہے ہیں تو وہ سیلون بھی تو کسی سے بھی خرید سکتا ہے اور سیلون بھی پھر صرف جب ہم ڈیفرنسیشن نہیں کرتے تو ہمارا کسٹمر پرائس سنسیٹیف بھی زیادہ ہو جاتا ہے سیلون بھی دیکھے کہ پانچ روپے یہاں بچ رہے ہیں اس سے لے لیتا ہوں آخری منٹ ہے اور آخری سوال تو بہت سارے ہیں لیکن یہ آخری سوال میں پہ کر پاؤں گا چک بیلی سے حبیب اللہ بزنس کو سیٹ کرنے کے ٹول کسٹمر کی ڈیلنگ کو تو مانی رکھتے ہیں لیکن لکیشن کتنا کردار ادا کرتی ہے یعنی میرے پرادکٹ کی کالٹی بہت اچھی ہو پرائسز بھی اچھی ہو لیکن میں بیچ کہاں رہا ہوں وہ لوکیشن کیا اس سے فرق پڑتا ہے اگر آپ آف لائن بیچ رہے ہیں تو پھر لوکیشن سے definitely فرق پڑتا ہے کیونکہ کسٹمر پرسونا اس لوکیشن کے حساب سے ہوتا ہے جو کسٹمر اس لوکیشن پہ آئے گا ظاہر ہے آپ اسی کو بیچ پائیں گے ہمیں کام کر سکتے ہیں جو باقی سوال رہ گئے ہیں ان کو ہم آن لائن پیج جو ہمارا ہے جی بالکل ہم اپنے انسٹرگرام پہ بھی آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں اکثر آپ کو بتاتے ہیں فاد بھائی ہیں مینا ہیں یا کوئی بھی ہمارے جو ریگلر آج آپ نے دیکھا کہ بہت زبدست رسپونس ہے بہت سا سوال رہ گئے لیکن ہم سب وقت کی قید میں ہیں وقت کم ہے آپ ہمارے واتس اپ نمبر کو نوٹ کر لیجے ہمارا انسٹرگرام پیج جو ہے وہ اس مہینے سے ہم اس کو بہت زیادہ actively use کر رہے ہیں رائزنگ پاکستان اس کا نام ہے آپ اس پہ جائیے آپ اس میں انبوکس کیجے لیکن سوال آپ کا مینہ سے ہے یا فہد سے ہے یا ٹرینر کاشف سے کس سے بھی ہے وہ آپ لکھئے ہم online on air نا بھی ہم اس کا جواب directly آپ کو دیں گے یہ پاکستان تیلیویزن پی چی بی کی اور رائزنگ پاکستان کی free of cost facility ہے کہ ہم آپ سب پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ healthy رہیں fit رہیں کاروبار آپ کے جم کے چلیں اور آپ زیادہ زیادہ پیسے کمائیں مینہ thank you very much thank you so much بہت شکریہ ملے گے پھر بتائیے گا آج کا شوک ایسا رگا خوش رہیے خدا حافظ ملے گا ملے گا ملے گا